تو خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے مارچ تک خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے 25 دسمبر کو اسلام آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں مرکزی یا سوبائی سطح پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی جنوری اور فروری میں پارٹی کنونشن، ورکرز کنونشن اور اوورسیز کنونشن بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون نے مارچ تک خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے تحت 25 دسمبر کو اسلام آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں مرکزی یا سوبائی سطح پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی گئی مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال کی گرفتاری اور شہباز شریف کی ملک میں ادم موجودگی کے باعث جلسے جلوسوں کا شیڈیول منصوب کیا گیا ہے جنوری اور پروری میں بل ترتیب پارٹی ورکرز کنونشن اور اوورسیز کنونشن کا انعقاد ہونا تھا مرکزی لیڈرشپ کی ادم موجودگی اور پارٹی پالیسی کے تحت یہ پروگرام بھی منصوب کر دیے گئے ہیں مارچ کے بعد مسلم لیگ نون دوبارہ احتجاجی جلسے جلوسوں کا شیڈیول ترتیب دے گی پارٹی کے خاموش رہنے کی حکمت عملی کے تحت مریم اورنج زیب ڈیڑھ ماہ کے ذاتی دورے پر آسٹریلیا روانہ ہو گئی ہیں نون لیگ کے پی کے جنرل سیکریٹری، قومی اسیمبلی میں چیف ویپ میں امریکہ اور دیگر ممالک کے ذاتی دورے پر ہیں پارٹی صدر شہباز شریف کے قریبی رہنماء اتا اللہ تارڑ بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں پارٹی پالیسی کے تحت ہی پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کے فیصلے پر نون لیگ نے بھرپور رد عمل دینے سے گریز کیا سینیٹر پرویز رشید کے سوا کسی لیڈر نے مشرف کے فیصلے پر بات نہیں کی مسلم لیگ نون کی ملک میں موجود قیادت صرف پارلیمنٹ کی حد تک کردار ادا کرے گی دوہزار بیس کے تیسرے ماہ کے بعد مسلم لیگ تیش شدہ حکمت عملی کے تحت سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی